اسلام علیکم کیسی ہیں میری پیاری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسی ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک الحمدلیلہ اور ایز یوزیول ہماری مورننگ سٹارٹ ہو رہی ہے شہد کلون جی سے انڈا سلائس سے اور ساتھ میں ایک کڑکتی بھڑکتی چائے کے ساتھ کیونکہ چائے کے بغیر تو گزارہ ہے ہی نہیں چائے کے بغیر ہمیں بہت سارے مسئلے ہو جانتے ہیں تو آپ سنائیں کیسے ہیں اور یہ دیکھیں بچوں کا دماغ قارنٹین میں رہ رہے ہیں کہ اتنا تیز چلنا شروع ہوگے کہ اس نے چابی کہاں گوسائی ہوئی ہے تو جی قارنٹین ہے کھانا پینا چل رہا ہے یا تو کھانا پینا سونا کھانا پینا سونا میں نے سوچہ بچوں کو ٹویٹ دی جائے باہر تو جا نہیں سکتے تو ہم نے بنائیں کیمے والی ٹکیوں کے برگر اور یقین کریں کہ باہر کے مقابلے میں گھر میں اتنے زیادہ مزے کے بنے تھے کیا بھی کین نہیں کر سکتے سیمپل سے ریسپی ہے جس طرح سے آپ کیمے کی ٹکیاں بناتی ہیں ویسے بس آپ نے بنانا ہے اس کو اور ساتھ میں سلطان سا پی رہے ہیں گیٹر ایڈ اور دیکھ رہے تھے اپنا چو چو ٹی وی اور جنہوں نے پوچھا تھا میرے سے کہ یہ میں نے بیک گراؤنڈ یہ کہاں سے لیا ہے یہ جو کلوت کا بنا ہوا ہے جس کے پا مکہ شریف بناوا ہے تو یہ ہم لوگ سعودیہ سے لے کر آئے تھے کیونکہ پہلے ہم سعودیہ میں رہتے تھے تو وہ پوری ایک ٹرانزیشن کی سٹوری میں ضرور ہے انشاءاللہ شیئر کروں گے آپ لوگ کے ساتھ میرے کیو این اے میں کہ ہم لوگ سعودیہ سے یو ایس کیوں شفٹ ہوئے اور یہ جہاں آج کل چل رہی ہے بچوں کی ہلتی ایٹنگ تو بچوں کو ہم اتنا زیادہ جو ہے ایسے جنگ فوٹ وغیرہ نہیں دے رہے کہ جی جو سیز اور اس طرح سے تو اس لئے ہم لوگ بچوں کو دے رہے ہیں اورگینک جو سیز اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بلکل بھی کانسنٹریٹی نہیں ہے یہ بلکل آرگینک ہے تو بس ایسی چل رہا آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کا کورینٹین کیسا جا رہا ہے تو امیدہ اب تو عادت ہوئی گئی ہوگی بلکہ اب تو لوگ ڈاؤن بھی جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے ٹوانٹی میے تک اور پتہ نہیں ہم لوگ تب تک کیا کریں گے تو جناب بچے بھی ہو چکے ہیں بہت زیادہ کریئیٹیف پہلے بھی بتہرے کریئیٹیف تھے لیکن آپ اور زیادہ کریئیٹیف ہو گئے ہیں اور مجھے یہ بھی کسی نے کہا تھا کہ آپ بہت تیز بولتی ہیں آپ تھوڑا آہستہ بولا کریں تو یہ لے میں آہستہ بولوں گی تو جناب آج تھی بچوں کی چھٹی اور آہستہ تو پھر ایسی بولتی ہیں آہستہ تھی بچوں کی چھٹی نہیں بچوں کے اببا کی چھٹی تو وہ بچوں کو گھر میں دیکھ رہے ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ جا کے راؤنڈ لگا کیا اور باہر سے واک شاک کر کیا اور آدھے گھنٹے سے پہلے اپنے گھر میں واپس نہیں آنا تو میں نے سوچے یار بہت اچھا موقع ہے وائس آور کر لیتی ہوں کیونکہ آج کل بچے میرے ساتھ ہی اٹھتے ہیں میرے ساتھ ہی سوتی ہیں تو مجھے وائس آور کا بالکل بھی موقع نہیں ملتا تو جناب بچے بنا کے لے آئے تھے پینکیکس اور برگرز اور کیک وغیرہ پتہ نہیں کیا اور کہہ رہے تھے کہ اوپر یہ ہم نے سپرنکلز ٹالے ہیں منہ نے بنایا تھا جو چیزی پیزا ہوتا ہے وہ جس کے سائیڈ سے چیز نکل بھی رہی ہے تو جناب بچے اتنے کرییٹیو ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ ہم خود سوز سوز کے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے دماغ میں چیزیں آتی کہاں سے ہیں ہو گیا تھا رات کا ٹائم اور رات کو میں نے سوچا کہ آلو بینگن منا لیتی ہوں ساتھ میں تلے وے بینگن اور سب کو بہت پسند آتی ہیں یہ میں نے خود تلے وے بینگن کھائے تھے کیونکہ مجھے آلو بینگن ایتے پسند نہیں ہے ساتھ میں میں نے بنائی تھے اپنے دہی پھلکیاں اور اس کے پزادہ سارا چاٹ مسالہ ڈال کے میں تب وہ کھایا تھا اور ساتھ میں میں نے فرائی بینگن کھائے تھے آپ لوگ بتایاں دہی پھلکیوں سے یاد آیا ہے مجھے پاکستان کی دہی پھلکیاں بڑی پسند ہیں جو ملتی ہیں پھر آپ ان کو پانی میں ڈبوکے تو دہی میں ڈال لیتے ہیں وہ مجھے بہت زیادہ مزے کے لگتی اور میں بھول گئی لے کے آنا لاسٹ رہے پاکستان سے مجھے زیادہ ساری اٹھا کے لے آتی تو جناب آ چکا تھا اگلا دن اور میں نے تیاری شروع کر دی پالک چکن کی ریسپی تو تو میں نے اس میں نہیں ڈالی لیکن اگر آپ کو ریسپی چاہی ہوئی تو مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ بہت سمپل سا طریقہ ہے پالک کو پہلے میں اوبال لیتی ہوں گرائنڈ کر لیتی ہوں اور ککر میں میں چکن کو گلا لیتی ہوں اس کے بعد اس کو بھون کے تو اس کے اندر میں پالک ڈال دیتی ہوں سمپل سی ریسپی پہلے میں چھوٹا چھوٹا پالک کو کٹ کے ڈالتی تھی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکیں گے تھوڑی سی جھلک میرے کچن کی کچن تو بہت اچھا ہے کھلا ڈالا ہے تھوڑی سی پرانی ہو چکی ہے دوستی تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی اس طرح کی چھوٹی سی باتیں شیئر کروں اگر آپ کو ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے میرے کیو این اے کی تو مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور اس سے مجھے پتہ بھی چل جائے گا کہ میری ویڈیو کون کون پوری دیکھتا ہے اور کون کون پوری نہیں دیکھتا پتہ نہیں کیوں اتنے سارے ویوز ہوتی ہیں لیکن لائکس آپ لوگوں کے بلکل بھی نہیں ہوتے تو پلیز ایک لائک کر دیا کریں اس سے بہت زیادہ حوصلہ ہوتا ہوتا ہے اور اگلے بندے کو بھی پتہ چلتے ہیں کہ ہاں بہن ان کے دیکھنے والے ان سے پیار کرتے ہیں تو اتنے سارے لائکس ہیں ایسی کیا بات ہے ویڈیو میں دوسرے بات یہ کہ کہ دسلائک آرہے ہیں کافی دنوں سے میری ویڈیوز پہ اور ایک ہی ڈسلائک ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میرے ہزبن کیونکہ ان چیزوں میں ایکسپرٹ ہیں تو انہوں نے مجھے ایک اپ ڈانوٹ کر کے دیویا جس سے میں دیکھ سکتی ہوں کہ دسلائک کس نے کیے ہوئے ہیں اور چاہے وہ سو ڈسلائک ہوں وہ لسٹ آ جاتی ہے پوری تو پلیز ایسا نہ کریا کیجئے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند نہیں ہیں تو آپ نہ دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے سے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جب آپ ڈسلائک کر دیتے ہیں یا تین ہیں یہ تو میں نہیں بتاؤں گی تو تاکہ آپ کی بھی تھوڑا سی پرائیویسی رہنا بھئی آپ میری ویڈیوز دیکھتے بھی ہیں دیکھتی بھی ہیں اور ڈسلائک بھی کرتی ہیں کتنی بری بات ہے یار اگلے بندے کو ڈی موٹیویٹ کرنے والی کتنی بری بات ہوتی ہے میں میری اپنی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنے لوگوں کی ہیلپ کر سکو میں ہیلپ کروں لیکن آگے سے جب مجھے اس طرح کی رسپانس ملتا ہے تو پھر بڑا دل دکھتے ہیں چھلو چھڑ دو پہرے اچھے بڑے تو ہر جگہ ہوتی ہیں لوگ لیکن بندہ جن سے پیار کرتے ہیں ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تو مٹی پا اور سنائے آپ سب آپ سب کا کارنٹین کیسا گزارا ہے اور آج ہم بنانے لگے ہیں بردے جو کہ آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے ہم نے بڑا ہم نے کینڈلس لیا ہم نے واسٹ لونڈے اور ہم نے یہاں پر کینڈلس لگایا اور میں نے وہ کیک بڑا اور رگرہ ککیز لائے اور میں نے بڑا اور رہ جانے یہ سپرنکل زورے توڑے ہیں سپرنکل Melbourne بہت Coin ایسی پھک مار لیتا ہوں کم unstoppable جناب بات ہو رہی ہے تو میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ہم لگ امریکہ میں رہ کر یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بہت اچھی انگلیش آنی چاہیے یا ہمارے بچوں کو بہت اچھی انگلیش آنی چاہیے ہم اپنے بچوں کو اردو کیوں نہیں سکھاتے مجھے ہی گاند ہے کہ جب ہم لوگ سکول سے گھر آتے تھے سب سے پہلے میں اپنے یونی فارم چینج کر کے شلوار کے میس پہنتی تھی اس کے بعد ہم لوگ گھر میں نورملی اردو ہی بولتے تھے یہاں پر جب میرے بچے اردو بولتے ہیں تو سب اتنا حران ہوتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اتنی اچھی اردو کیسے آتی ہے اس ٹوپک پر میں بات کرنا چاہیی تھی لیکن یہ ہے کہ اس پر ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل ویڈیو بناوں گی بس میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز اپنے بچوں کے ساتھ اردو بولا کریں انگلیش آنی چاہیے ہی لیتے ہیں اس کو جلدی سے آؤ تو بات یہ ہے کہ انگلیش مچے سیکھی لیتے ہیں اس کو میں بلکل بھی انگلیش نہیں سکھائی اس نے خود سکول نے سکھی ہے جتی بھی سکھی ہے یار ہم خود میں نے او لیولز اے لیولز کیا ہے میرے ماں باپ نے کبھی میرے ساتھ گھر میں انگلیش نہیں بولی اور میرے پھر بھی اتنے اچھے گریڈز آتے تھے ہر سبجیکٹ ہمارا انگلیش میں ہوتا تھا یا تو آپشن ہوتی ہے نا کہ پاکستانی انٹرنیشنل سکولز میں پاکستان اردو میں بھی آپ چاہے ہیں پاکستان گریوں اردو میں بھی آپ چاہے ہیں وہ اپنے پڑھائی کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ انگلیش میڈیم سے پڑھیں ہیں یار ہم نے کبھی نہیں شوخی ہماری ہیں کہ ہمیں انگلیش آتی ہے یا نہیں ہم لوگ اردو ہی بولتے ہیں یار اور آگے سے ماشاءاللہ سے ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی بچپن سے مطلب ہمارے لیے کوئی اتنی اوور بات نہیں ہے کہ ہمارے بچوں اور بچوں بولتے ہیں یار آپ کے بچے کتنی اچھے اردو بولتے ہیں میرے بچوں کو تو اردو آتی نہیں ہے تو ہم بڑے پریشان ہیں پریشان ہیں ہم بڑے پریشان پریشان ہم بڑے پریشان ہیں اس وجہ سے تو جناب اردو اردو کی بات ہوئی ہے لاوری اردو کی بات نہیں ہوئی اردو کی بات ہوئی ہے باقی آپ جس طرح کے مرضی اردو بولیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اسی ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں یار میرے بچوں کو ماشاءاللہ لکھنے بھی آتی ہے بولنے بھی آتی ہے پڑھنے بھی آتی ہے ظاہر ہے بولنا تو انسان کو آنا ہی چاہیے اردو جیسے ہم لوگ اردو نارمل بولتے ہیں تو ہمارے بچوں کو کیوں نہ آئے یار اور لکھنے کی پریکٹس آپ کروا سکتے ہیں ظاہر ہے اور پڑھنے کی پریکٹس ان کو عربی سے آدھ سے زیادہ تو ان کو قرآن پاک پڑھنے سے ہو جاتی ہے جس طرح بچے جو ہیں وہ قائدہ وغیرہ پڑھتے ہیں آدھ سے زیادہ پریکٹس ان کی ویسے ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار آپ ایسا ایسا سے کوشش کریں اپنے بچوں کے ساتھ اردو بولنے کی یار تو زیادہ تر بچے اس طرح کی ہوتے ہیں جن کو اردو سمجھ میں آتی ہے لیکن بولنی نہیں آتی تو یار اپس کے بات ہے مجھے تک چڑھتی ہے کیا آپ نے شروع سے ہی اپنے بچوں کے اندر اپنا کلچری نہیں ڈالا یار آپ جو ہے وہ انگلیش کے طرف چلے گی ہیں بہت ساری پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار جب سے بچے سکول جانا شروع ہیں تب سے وردو بھول گئے ہیں بہت بری بات ہے یار آپ جب تک ہر میں اردو نہیں بولیں گے بچوں کے ساتھ اب تک بچوں کو بالکل نہیں سمجھ جائے گی تھوڑی سی اس چیز میں سختی رکھیں اور جو مجھے انسٹرگرام پر فالو کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا نہیں بہت جو ہے وہ پرانا تشدد ہے جو میرے اوپر ہوا تھا اور میرے بیٹے نے جو ہے میرا پیلٹ توڑ دیا تھا تو دکھ تو آپ لوگوں کو بھی لگا ہوگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پتا چل جائے گا میری پوری ویڈیو دیکھتے ہیں کے نہیں پہلے تو آدھی ہوئی تھی نا اب پتا چلے گا پوری دیکھتے ہیں کے نہیں اسے کے ساتھ میں رہوں گے آپ نے اجازت نئی باتوں پر غور کیجئے گا اللہ حافظ ٹھیک کیئے اور سبسکرائب کا بٹن دبانا من بھولئے گا